بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نحایت محرمان رحم والا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملک السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلیہتا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہان کو در سنانے والا ہو وہ جس کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہد اور اس نے نختیار فرمایا بچہ اور اس کی سلطنت میں کوئی ساجی نہیں اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھی اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھیرا لیے کہ وہ کچھ نہیں بناتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک نہیں اور نہ مدنے کا اختیار نہ جینے کا نہ اٹھنے کا وقال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراہوا اعانہوا علی قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزورا اور کافر بولے یہ تو نہیں مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے اور بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں تو وہ ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں تم فرماو اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات جانتا ہے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشی في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقا اليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا اور بولے اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کی ان کے ساتھ در سناتا یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سکھاتے اور ظالم بولے تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا اے محبوب دیکھو کیسی کہاوتیں تمہارے لئے بنا رہے ہیں تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے تبارک الذی انشاء جعل لکا خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لکا قصورا بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعيرا اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیبا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضیقا مقرنین دعوه ذلك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا قل اذلك خیر ام جنة القلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لئے بہتر اس سے کر دے چنتیں جن کے نیچے نہریں بہیں اور کرے گا تمہارے لئے اونچے اونچے محل بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لئے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ جب انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مادنا اور چنگھارنا اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو تم فرماو کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشہ گی کے باغ جس کا وعدہ در والوں کو ہے وہ ان کا صلح اور انجام ہے ان کے لئے وہاں من مانتی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے تمہارے رفت کے ذمہ وعدہ ہے مانگا ہوا ویوم يحشرهم وما یعبدون من دون الله فیقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلائیم هم ضلوا السبیل قالوا سبحانك ما كان ينبغی لنا أن نتخذ من دونک من أولیاء ولیکن متعتهم ولیکن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا اور جس دن اکھٹا کرے گا انہیں اور جن کو اللہ کی سوا پوچھتے ہیں پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیئے یہ میرے بندے یا یہ خود ہی راہ بھولے وہ عز کریں گے پاکی ہے تجھ کو ہمیں سزاوار نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائیں لیکن تُو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو برتنے دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے اور یہ لوگ تھے ہی حلاک ہونے والے فقد کذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلین إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی تو اب تم نہ عذاب پھیر سکو گے نہ اپنی مدد کر سکو اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کی جانچ کیا ہے اور اے لوگو کیا تم وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعُجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْنَرَا رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْتُوًا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرًا يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً اور بولے وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے بے شک اپنے جی میں بہت یونچی کھیچی اور بڑی سرکشی پر آئے جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا اور کہیں گے الہی ہم میں ان میں کوئی آر کر دے رکی ہوئی اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باری باری غبار کے بکھرے وے ضررے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکت تنزیلا الملک یومئذن الحق للرحمن و كان یوماً على الكافرین عثیرا جنت والوں کا اُس دن اچھا تھکانا اور حساب کے دو پہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح اُس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے اور وہ دن کافروں پر سخت ہے و یوم یعض الظالم على یدیه یقول یا ليتنی اتخذت مع الرسول سبيلا یا ویلتا ليتنی لم اتخذ فلاناً خليلا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الزِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی وائے خرابی میری ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمین وكفا بربك هاديا ونصيرا وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنسبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا اور رسول نے ارز کی کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن بنا دیئے تھے مجرم لوگ اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا ہم نے یوں ہی بتدریج اسے اتارا ہے کہ اس سے تمہارے دل مضبوط کرے اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَى جَهَنَّمَ اُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا اور وہ کوئی کہابت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے وہ جو جہنم کی طرف آکے جائیں گے اپنے موہ کے بل ان کا ٹھکانہ سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجْعَلْنَا مَعَهُ أَقَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَ اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَطْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةِ وَأَرْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَسَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بھائی حارون کو وزیر کیا تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے حلاق کر دیا اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو دبو دیا اور انہیں لوگوں کے لئے نشانی کر دیا اور ہم نے ظالموں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور آد اور سمود اور کونے والوں کو اور ان کے بیچ میں بہت سی سنگتیں وَكُلَّن بَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّن تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَسَّهُ اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَا بَلْ كَالُوْنَا يَرْجُونَ نُشُورًا اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائیں اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا اور ضرور یہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برسا و برسا تھا تو کیا اسے دیکھتے نہ تھے بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی نہیں وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْنَا اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيلَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹا کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداوں سے بہتا دیں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے اور اب جانا چاہتے ہیں جس در عذاب دیکھیں گے کہ کون دمراہ تھا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُمْ هَوَاه أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اَمْ تَحْسَبُ أَمَّ اَتْكَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْطِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو نہیں مگر جیسے چوپ آئے بلکہ ان سے بہتر دمراہ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْنَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایا اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا پھر ہم نے صورت کو اس پر دلیل کیا پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیتا اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لئے پردہ کیا اور نین کو آرام اور دن بنایا اٹھنے کے لئے وهو الذي ارسل الزیاح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسطيه مما خلقنا انعاما واناسی كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذکروا فابا اكثر الناس الا کفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاہدهم به جهادا کبیرا اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے مجدہ سناتی ہوئی اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں تو بہت لوگوں نے نمانا مگر ناشکری کرنا اور ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک در سنانے والا بھیجتے تو کافروں کا کہا نمان اور اس قرآن سن پر جہاد کر بڑا جہاد وهو الذي مرد البحرین هذا عزب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربک قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رما کیے دو سمندر یہ میتھا ہے نہائی شیری اور یہ کھاری ہے نہائی تلخ اور ان کے بیچ پر پردہ رکھا اور روکی ہوئی آر اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی پھر اس کے رشتے اور اس اسرال مقبر کی اور تمہارا رب قدرت والا ہے اور اللہ کی سوائسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور در سناتا قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوکل على الحی الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ایام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا واذا قیل لهم اسجدوا للرحمن وَمَا الْرَحْمَانُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا اور اسے سراحتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھے دن میں بنائے پھر عاش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ بڑی مہر والا تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو کہتے ہیں رحمان کیا ہے کیا ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو اور اس حکم نے انہیں اور بدکنا بڑھایا تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتا لمن اراد ان يذکر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین يبیتون لربهم سجدا و قیاما بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور میں چراغ وکھا اور چمکتا چاند اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لئے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے اور رحمان کے وہ بندے کے زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام میں والذین يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم این عذابها كان غراما اینها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذالک قواما اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمائے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب بے شک اس کا عذاب گلے کا غل ہے بے شک وہ بہت ہی بری ٹھیرنے کی جگہ ہے اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں والذین لا يدعون مع الله اله ایلہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحیما اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوچھتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ظلت سے رہے گا مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بشن والا مہربان حید ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى اللہ متابا والذین لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صمم وعمیانا والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قررت اعین واجعلنا للمتقین اماما اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بےہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سمحالے گزر جاتے ہیں اور وہ کہ جبکہ انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیبیوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی تھنگک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا اولئیک یجزون الغرفت بما صبر ویلقون فيها تحییتا وسلاما خالدین فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبع بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف يكون لزاما ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خان عنام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہاں مجرع و سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی ہمیشہ اس میں رہیں گے کیا ہی اچھی ٹھیرنے اور بسنے کی جگہ تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرہ کے ہاں اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے تو جھپلایا تو اب ہوگا وہ عذاب کے لپٹ رہے گا بہن کچھ بھی تو موسیقی